اور کراچی میں کارساز حادثے کی ملزمہ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمہ نے تاشا کے خلاف نشہ کی حالت میں گاڑی چلانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس کے مطابق میڈیکل رپورٹ میں آئیس کا نشہ کرنے کے شواہد ملے جس پر سرکاری مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں کارساز حادثے کی ملزمہ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بیرو چیف کراچی سمر آباد سے تفصیلات حاصل کریں گے سمر بتائیے گا آج بلکل دیکھیں یہ مقدمہ جو ہے بادر آباد تھانے میں سبیل فیکٹر ریان کی مدیت میں درج کیا گیا ہے ملزمہ نتاشا اقبال کی میڈیکل ریپورٹ میں جو ہے آئیس کے شواہد ملے تھے کہ وہ آئیس کا نشاہ کرنے کے بعد ڈرائیونگ کر رہی تھی جسے باپ اور بیٹی جو ہے وہ جا باک ہوئے تیز رفتاری کے باعث جو ہے یہ حاصل پیش آئے تھا ملزمہ کے خلاف ایک پہلے مقدمہ درج کیا گیا اب میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد جو ہے دوسرا مقدمہ بادر آباد تھانے میں جو ہے دفعہ انترائی منسیات کی پروبیشن انفورمیس آف حد نائنٹین سیمنٹین نائن کے صحت جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ ریپورٹ میڈیکل ریپورٹ جو ہے پولیس سرجن آفیس میں جمع کروا دی گئی ہے جبکہ ملزمہ جو ہے اس وقت جیڈیشل کسٹڈی میں ہے جی آج بلکل دیکھیں یہ مقدمہ جو ہے بادر آباد تھانے میں سرلس فیکٹر ریان کی مدیت میں درج کیا گیا ہے ملزمہ نتاشا اقبال کی میڈیکل ریپورٹ میں جو ہے آئیس کے جو ہے شواہد ملے تھے کہ وہ آئیس کا نشاہ کرنے کے بعد ڈرائیونگ کر رہی تھی جسے باپ اور بیٹی جو ہے وہ جا باک ہوئے تیز رفتاری کے باعث جو ہے یہ حاصل پیش آئے تھا ملزمہ کے خلاف ایک پہلے مقدمہ درج کیا گیا اب میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد جو ہے دوسرا مقدمہ بادر آباد تھانے میں جو ہے دفعہ انترائیم منصیات کی پروبیشن انفورمیس آف حد نائنٹین سیمنٹین نائن کے تحت جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جو ہے میڈیکل ریپورٹ جو ہے پولیس سرجن آفیس میں جمع کروا دی گئی ہے جبکہ ملزمہ جو ہے اس وقت جیڈیشل کسٹڈی میں ہے جی آجی بلکل دیکھیں یہ مقدمہ جو ہے بادر آباد تھانے میں سرلس فیکٹر ریان کی مدیت میں درج کیا گیا ہے ملزمہ نتاشا اقبال کی میڈیکل ریپورٹ میں جو ہے آئیس کے جو ہے شواہد ملے تھے کہ وہ آئیس کا نشاہ کرنے کے بعد ڈرائیونگ کر رہی تھی جسے باپ اور بیٹی جو ہے وہ جا باک ہوئے تیز رفتاری کے باعث جو ہے یہ حاصل پیش آئے تھا ملزمہ کے خلاف ایک پہلے مقدمہ درج کیا گیا اب میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد جو ہے دوسرا مقدمہ بادر آباد تھانے میں جو ہے دفعہ انترائی منسیات کی پروبیشن انفورمیس آف حد نائنٹین سیمنٹین نائن کے سہر جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ پورٹ میڈیکل ریپورٹ جو ہے پولیس سرجن آفیس میں جمع کروا دی گئی ہے جبکہ ملزمہ جو ہے اس وقت جیڈیشل کسٹڈی میں ہے جی آجی بلکل دیکھیں یہ مقدمہ جو ہے بادر آباد تھانے میں سرلس فیکٹر ریان کی مدیت میں درج کیا گیا ہے ملزمہ نتاشا اقبال کی میڈیکل ریپورٹ میں جو ہے آئیس کے جو ہے شواہد ملے تھے کہ وہ آئیس کا نشاہ کرنے کے بعد ڈرائیونگ کر رہی تھی جسے باپ اور بیٹی جو ہے وہ جا باک ہوئے تیز رفتاری کے باعث جو ہے یہ حاصل پیش آئے تھا ملزمہ کے خلاف ایک پہلے مقدمہ درج کیا گیا اب میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد جو ہے دوسرا مقدمہ بادر آباد تھانے میں جو ہے دفعہ انترائی منسیات کی پروبیشن انفورمیسٹ آف حد نائنٹین سیونٹین نائن کے صحت جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جو ہے میڈیکل ریپورٹ جو ہے پولیس سرجن آفیس میں جمع کروا دی گئی ہے جبکہ ملزمہ جو ہے اس وقت جیڈیشل کسٹڈی میں ہے جی